ونٹر سے سٹارٹ ہوتے ہی نا میری جو سب سے پہلی ٹینشن ہوتی وہ ڈرائنیس کی ہوتی ہے تو میں اس کے لئے جو ہے نا وہ پروڈکٹس فائنڈ آؤٹ کرتے رہتی اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے پہلے سے لا کے اپنے پاس پروڈکٹس رکھ دوں تاکہ مجھے جو ہے وہ ڈرائنیس نہ ہو کیونکہ ڈرائنیس ہی ہے جو بہت ساری پرابلمز کی جو ہے نا مین ریزن ہے تو آج بھی میں نے کچھ ایسا ہی پروڈکٹ فائنڈ آؤٹ کیا ہے تو میں نے سوچا کہ چلے میں اس کا ریویو دیتی ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل تو کیسے ہیں آپ سب اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور جنب بچوں کا کچھ سامان لینا تھا تو اس کے لیے میں امتیاز اوپر اسٹور گئی تھی تو میں نے سوچا کہ چلے سردیاں بھی قریب ہیں موسم اتنا عجیب سا ہو رہا ہے نا مطلب ابھی تو بہت زیادہ گرمی ہے کراچی میں لیکن موسم اتنا ڈرائی ہو رہا ہے مطلب ایک جو عجیب سا موسم ہوتا ہے نا سردی آنے سے پہلے والا جو خیزہ کا موسم جسے کہیں گے تو وہ موسم عجیب سا ہو رہا ہے مطلب ہر چیز ڈرائی 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 مطلب ہر چیز ڈرائی کیا تھا وہ کافی پسند آیا تھا تو میں نے سوچا کہ چلے اب میں یہ والا بھی ٹرائی کرتی اور مزی کی بات میں یہ سیل پہ بھی تھا تو یہ مجھے ملا چھوڑا ون ففٹی ایمل کی بوٹل ہے ٹو فٹی نائن روپیز میں مجھے یہ بھی لی تھی اور یہ مزی کی بات یہ ہے بھی پاکستانی برینڈ بائی کارٹ لسٹ میں نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ چلے پہ اس کو فورن سے میں لے ہی لیتی ہوں ایک دو سیل بھی ہے اوپر سے پاکستانی برینڈ بھی ہے اچھا یہ میں نے چیک کیا تھا یہ آپ کو دراز پہ بھی مل جائے گا اور ان کی ویب سائٹ بھی ہے میں ان دونوں کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اچھا مجھے یہ سیل پہ جو ہے نا وہ ٹو فورٹی نائن روپیز کا ملا تھا ویسے اس کے پرائس مجھے یاد نہیں ہے ایکچول کیا تھے میں دراز پہ اور ان کی ویب سائٹ پہ دیکھ کے لنک میں میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے تو آپ وہاں سے جا کے بائے کر سکتے اچھا تو اب میں اپنا ایکسپیرینس کی بات کروں تو سب سے پہلے میں نے پاکستانی برینڈ تو بی آنسٹ میں پاکستانی برینڈ کی کوئی بھی چیز پہلے نہیں لیتی تھی لیکن جب سے بائیکاٹ کا یہ سین سٹارٹ ہویا ہے تو میری کوشش ہوتی کہ میں جو ہے پاکستانی برینڈ سٹرائے کروں ایسا نہیں کہ میں نے بالکل کٹ آف کر دیا ہے کچھ چیزیں ابھی بھی میں جو ہے لے رہی ہوں بائیکاٹ لسٹ والی کیونکہ میں ابھی جو ہے ان کے ڈیوبز فائنڈ آؤٹ کر رہی ہوں لیکن کچھ چیزوں کے میں نے جو ڈیوبز فائنڈ آؤٹ کر نہیں ہے تو اب میں ان کو ریگولر بائیک کر رہی ہوں تو اگر میں اس کو کہوں سب سے پہلے جو ہے پہلے میں جو بھی اپنے لوشنز باڈی کیئر وغیرہ یا سکن کیئر لیتی تھی سارے دو ہو گیا نیویا ہو گیا یہ سارے جو سردیو والے 48 آرز والے ویزلین ہو گیا تو میں یہی لوشنز وغیرہ بائیک کر رہی تھے ایک ہوتا ہے نا بچپن سے آپ نے یہی چیزیں خریدی ہوتی ہیں تو ایک بلا وجہ کرنا ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا تھا تو ایسا کچھ نہیں ہوتا پاکستانی برینڈز بھی بہت اچھ ہیں جب سے میں نے ٹرائے کیا تو تو اب میں بات کرتی ہوں اپنے ایکسپیرینس کی کہ مجھے یہ لوشنز کیسے لگے تو اگر میں کہوں نیویا کا جو 48 آر والے بلو والے جو پانپ فاری باٹر ہے اور اس کے علاوہ جو دف کے جو انٹینس کیر والے لوشنز ہیں اگر ان کا ڈیوب کہنا تو کوئی غلط میں میں نہیں کہوں گی یہ جو ہے اس پہ لکھا ہوا ہے نون گریسی فارمولا لیکن تھوڑا سا یہ گریسی لیکن ڈرائے ہو جاتا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں پہ نا یا اپنی باڈی پہ ایک لیئر لگائی ہوئی ہے لیئر تو فیل ہوگی کیونکہ اگر آپ نوٹس کریں نیویا والے اور ڈو والوں میں بھی یہی لیئر فیل ہوتی ہے لیکن ایک جو یہ کلیم کر رہے ہیں ناریشنگ واقعی یہ بہت ناریشنگ ہے اگر آپ اس کو اپلائے کرنے کے بعد ہینڈ بھی واش کرتے تھوڑی دیر بعد تب بھی آپ کے ہاتھ جو بہت زیادہ سوفٹ لگتے پتہ نہیں میں سمجھ نہیں پائی میں نے کیونکہ میں نے تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ بھی اپلائے کر لیا تو بہرحال ہینڈ واش کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے میں اپنی بیٹی کا ڈائپر وغیرہ چینج کروانے کے بعد جو میں نے ہینڈ واش کی تو کافی ہاتھ تک جو ہے اپنے ہاتھ سوفٹ لگے بہت تو مجھے ایسا لگتے کہ یہ لوشن کا کما لے کیونکہ باڈی بٹر زاہر ہے اتنی جو دے افیکٹ نہیں کرے گا لیکن اس پر کچھ ایسی چیز ہے کہ ہاتھوں کو بہت زیادہ سوفٹ کر رہے ہیں اچھا وہ والا جو ہے بلو والا وہ تھوڑا سا نون گریزی ہے وہ سامرز کے حساب سے صحیح ہے لیکن یہ ونٹرز کے حساب سے بہت بیسٹ ہے درائی سکن کے لئے تو بہت ہی اچھا تو میں یہ ریکمنٹ کروں گی اور اس کو میں 10 آٹ آف ٹین کی ریٹنگ لگے مجھے پرسنے کہ بہت پسند آئے بس اس کا تھوڑا سا جو ایشو ہے مجھے مجھے لیئر آجاتی ہے سکن کے اوپر وہ ہے باقی روشما اور کوئی مسئلہ نہیں اچھا اس کی جو خوشدوئے تھوڑی سی دبت کا جو پاودر ہوتا ہے اس کی طرح کی ہے تو یہ تھا میرا چھوٹا سا ریویو آئی ہوپ آپ کو اچھا لوگاں وہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ